میری طرف سے آپ سب کو سلام آدھاب آج لگ بہت ساڑھے پہنے سال کے بعد اپنے مادر وطن پر قدم رکھتے ہوئی مجھے جہاں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے مہاں ذمہ داری کا احساس بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے میں اتنا مانتا ہوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں ظاہرِ ہلا ہلک وکئی کہنے سکا کر میں نے دو آگست کا دن تھا آپ سب کو یاد ہوگا یا ہم نے اُس دن پریس کان پھر اس کے کی شاہ فیصل صاحبی ساتھ میں تھے ان کے آپس میں دو آگست شاید سنیچر کا دن تھا تو ہمیں سندش آیا فون آیا کہ آپ ڈلی آ جائیں انگلشٹکیٹنگ ایجنسی کے پاس نائی کے پاس اور ہم فون کال پہ گئے تو پھر وہاں سے آج ساڑھے پانچ سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا مقابلہ ہے کل میں نے دلی میں بھی پرس کان پرس کی اپنا لائی ویڈیو ہی بھی کیا میڈم آپ سوری آپ کو کافی کشت اٹھانا بڑا ہوگا سب کو ویسے صبح تھوڑا بھی بڑھ تو دو آگست دوہزار اندیس کو ماں سے تین چار دن بعد آٹھ آگست کو مجھے سیدھا تہار جیل بھیجا گیا اور ماں سے آج میں آپ آپ کے سامنے حاضر ہوں کریںめ جنا کھو میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر موڈی جی کو پتا یہ بات تھی کہ اگر وہاں ان کی ہی باشا میں بات کرتا ہوں جو ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت ڈراؤ مت ان کو پتا تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی باشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف اگرینہ رشید ہیں ساڑھے پانچ سال میں نے کیا کیا دیکھا وہ شاید آپ کو میری باتوں سے میری شکل سے ہی لگا ہوگا لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہیں کوئی بھی کسی بھی کارس کی ریلیجن سے کشمیر کا ہو کسی بھی پروفشن کا ہو کشمیری ایوری باری باری فیلڈ دیکھ اٹلیس دیر باز من مین ہو سٹوڈ اگنس تا ٹائی ریڈ نا آگا تو یہ سب سے کاریو تو جوان گیا تھی میں پیٹھ کے دور ہم تو چھوڑا پلیز یہاں آکے مجھے بلکل نہیں لگا کہ میں ساڑھے پہنچ سال جیل میں ہوں کہ ہم کی جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں مل دی اس کا اندازہ کو اس پاس سے لگ سکتا ہے ایم آن مائی ٹوز بکاز آئی وانٹ تو دو سمتھی گوڈ فار می ٹیپل آئی وانٹ انشور دیکھ جو ہمارے سینٹیمنٹس ایسپریشن اور رائٹس ہیں ان کو پراپرلی رپیزنٹ کریں مین جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسپل تریکے سے موڈی سرکار کو مجبور کریں that is the only reason آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساڑھے پہنچ ساتوں میں اپنی سیل میں بند پڑا تھا کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی وہ آپ نے میرے لائی ویڈیو پر دیکھا ہوگا لگ بگ دو ڈائی سو کشمیری مہا بند ہیں تحار کی جیل نمبر چار میں پہلے تھا آپ جیل نمبر تین میں ہوں میرے ساتھ مہا لگ بگ دو درجن کشمیری اور قیدی بھی تھے جنہیں غریت کے کچھ لوگ تھے باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پورٹس پر بند کیا گیا نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں آپ کے ساتھیوں کو ساتھیوں نے اس کو بتایا ہوگا میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ایک دن تحار کا نرک سے بھی بتر ہے میری اوپر والے سے دعا ہے کہ میری بترین دشمنوں کو بھی کبھی تحار کا دروازہ بھی نہ دکھائے کہ میں نہیں یہ کہاتا ہوں آپ جبنے بھی تحار سے کبھی کوئی آیا ہوگا کچھ ہوگا یا جو ملنے کے لئے لوگوں سے مہاپنے ساتھیوں نے اسے جاتے ہیں دے میں آلتھو ٹیلیو دہ سیم ٹھیک کل جب میں کوئی چھے بڑی بعد تھے تو میں نے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کی پریسکانہ پھرس کر دی اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا کیونکہ ساڑھے پانچ سال ہم بیٹھے تھے بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ تو میرا اور پھر پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا کسی ریشتورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا تو وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا کٹورے میں تھوڑی سی دال تھوڑی سی سبزی وہ تھوڑا سر چاول کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے شکوا بھی آپ سے ہیں ساڑھے پانچ سال شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیتی کچھ ساتھ چونے کی بھی ہوگی امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں تو وہ کتابی صورت میں سارا آئے گا ایک ایک دن کی کہنی آپ کو ایسی سٹوڈیاں ملیں گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہار جیل سے ہی کشمیلی کے ساتھ جو ہو رہا ہے درست انہوں فلمیں ملیں گی تو نکلنے کے بعد پرس کمپرنس کے بعد پھر ایک گھنٹے کا لائی ویڈیو اور رات تین چار بجے تک ہم رہی گلا بیٹھ گیا ہم نے سات بجے شام کو کہا کہ ہمیں سرنگر میں ایک پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھیکس کرنے کے لئے لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں ہم پھلال نارف کشمی سے کالیکشن جیت چکے ہیں تو کم اس میں ہم ایک سمبالک طور سے پھلال مہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلالیں وہاں پر اور شاید اتنا تیل میں پہنے نہیں چلتا تھا آپ اندازہ لگائیں کال ساڑھے چھے بجے جیل سے نکلے پھر دو پریس کانپن سے ایک لائی ویڈیو صبح ساڑھے چار بجے اٹھے یہاں نام ساڑھے نہ پہنچے پھر سیدہ بارہ ملا گئے رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤ اور آپ میں سے بھی اگر کوئی مہا تھا کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹاڈا روائے تھی کوئی بڑی گاڑی تھی کوئی کچھ تھا صرف اپنی چھوٹی گاڑیوں میں ہم نے اپنے کارکونوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف رائے اور ٹھینکس پر پیپل آف نارف کشمیر جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے کلیگ تھے سات بجے کہنے کے بعد صرف اپنی پرسنل گاڑیوں میں پیپل ان تھاؤزرڈز ترنڈ اپ دو آئی کو نارٹ کنکلورڈ ایمون بای پراپرلی میں اپنی تخریر بھی نہیں کر پایا گیا کہ گلہ بھی بیٹھا تھا اور بیڑھ بھی اتنی تھی کہ صرف ایموشنز لوگوں کے اتنے آئے تھے اسپیشلی یوت کے کہ دل جلے تھے تو وہ زیادہ نارے بازی ہی کاتے رہے آپ نے واج بھی کیا ہوگا اینیوی کمیٹوزا پوائنٹ میں آپ سے صرف بے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہم پاکستان کے ایجنٹ بھی نہیں ہیں ہم اپنے زمیر کے ایجنٹ ہیں میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹری کے ساتھ نہیں ہے میری لڑائی موڈی جی کے ساتھ نہیں ہے لیکن ان نے جس طرح سے پانچ آگس دوہزار انیس کو سب کچھ ہم سے چھیل لے اس کا کوئی جواز نہیں ایٹواز ایبسلوسی انکانسوسل انمارٹڈ انڈیموکریٹک اینڈ الیگل ایڈوڈ وڈ ایٹو پیٹرنیس پلٹیکل سرکلز میں آیا ہوں لوگوں کو جھوڑنے کے لیے توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی سکی آئی سی سی میں آرام سے بیٹھا ہوتا پانچ چھے مینے میکزمم پی ایسے لگ جاتا پھر وہ روگ بھی ہو جاتا میں اتحار کا مہمان نہیں من جاتا ساڑھے پانچ سال سپرشن میں رہنے کے بعد موڈی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے آج بیل کے لیے بھی انٹری بیل کے لیے بھی کتنا تڑپایا ریگلر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹس چینج کی تو اتواز مائی گوڈ لک جو کیج دیوال جی کو بیل ملی الیکشن کمپین کے لیے وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے انٹری بیل دے دی اور اب میرے پلٹکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامیک ریڈکل کہتے تھے جب بارہ ملا میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارہ ملا میں کہا یا کہی اور کا جو نے کمپا ہے